92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرا سیزن 3 دوستو ریڈیو کے علاوہ آپ ہماری کہانیاں جب چاہے موبائل پر یہ نمبر ڈائل کر کے سن سکتے ہیں 505-687-505-6677 دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سدسیا یامینی شرما کی لکھی کہانی ساغر کنارے شام کے سالے چھے بج رہے تھے آج آفیس سے جلدی نکل کر میں منوج کی چائی ٹپری پہ بیٹھا جرمن کے بھگونے میں اگلتی چائے کو ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہا تھا کیسے منوج اس میں ادرک کس کے ڈال رہا تھا بڑی سی ادرک جب کسنی پہ گھسی جا رہی تھی اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چائے میں گھل رہے تھے ٹھیک اسی طرح میرے سب سے عزیز دوست جسی کی آواز میرے کانوں میں چھلی ہوئی سی آ رہی تھی شویتہ کو تو پشلے چھ سالوں سے جانتا ہے اس کی باتیں عادتیں پسند نا پسند دوست رشتے دار من پسند کھانا من پسند ہالیڈی ڈیسٹینیشن یہاں تک کہ اس کے فیوریٹ نیل پینٹ کا کلر بھی پتا ہے یار تجھے پھر کیوں ڈر رہا ہے جسی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جسی کی بات میں دم تو تھا ایک گرما گرم چائے کے گھونٹ کے ساتھ میں نے اس بات کو ہلک کے نیچے اتارا میرا مو مت دیکھ جاں میرے شیر پتر جا کے بتا دے شویتہ کو کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے سوچ کرن ویج شویتہ ہوئے ہوئے یارا تیری شادی میں تو میں اتنا ناچوں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے جسی کی اتنی تھی کہ اگر میں ذرا سے بھی پھوس دیتا تو شاید وہ وہیں چائے کی ٹپری کے پاس بھنگڑا کرنا شروع کر دیتا ارے جسی پاجی تھنڈ رکھو تو تو براد میں پہنچ گیا یار ارے مانا میں جانتا ہوں شویتہ کے بارے میں سب کچھ ہماری فیملیز بھی ایک دوسرے کو جانتی ہیں پر شادی ایک ایک دم الگی چیز ہے یار تجھے یاد ہے نا جب کالج میں ایک بار اس کو آئی لیو کہہ دیا تھا تو دو ہفتے بات نہیں کی تھی اس نے میں نے اپنے گلے میں لگی ٹائی کو ڈھیلا کرتے ہوئے کہا کر دی نا ڈرپوک والی بات یار مہا بھارت کے شور ویر کرن پہ نام رکھا ہے ترہا انکل آنٹی نے ایسے ایک لڑکی کے نا کہنے کے خیال سے ڈر جاؤگے تم جسی اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں پھیلا پھیلا کے بات کر رہا تھا اس کی اورنج رنگ کی پگڑی اور ٹائی آسمان میں ہوتے ہوئے سنسٹ سے بلکل میچ کر رہے تھے دیکھ ڈرپوک کرن تُو نے شویتا کو آئی لیو پانچ سال پہلے بولا تھا تب نہ سمانا اور تھا اگر شویتا تجھے ہاں کیے بھی دیتی تو تجھ کو سمجھ نہیں آتا کہ آگے کرنا کیا ہے کالج جاتے سٹوڈنس تھے تم دونوں آج تُو سیٹلڈ ہے اچھی جوب ہے ہاتھ میں کچھ سیونس کر لیے ہیں تُو نے شادی کے لائق بن گیا ویہا اور کیا چاہیے یارہ جسی کی اس بات نے نجانے کیسا وشواس مجھ میں بھڑ دیا تھا کچھ دیر پہلے ڈوبتے سورج کی طرح میرا دل جو بیٹھا جا رہا تھا اب شام کے وقت پارک میں کھیل رہے بچے کی طرح اچھل رہا تھا وہ کہتے ہیں نا اچھے دوست ہمیشہ کوئی کھوئی چیز دھون لانے میں مدد کرتے ہیں چاہے وہ آپ کی ہسی ہو آپ کی آشا یا آپ کی حمد میں نے منہی من بھگوان کا شکریہ آدھا کیا جو مجھ کو جسی جیسا دوست دیا اور ان سے دعا مانگی کہ آج کی شام شویتہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھانے کے لیے ہاں کر دے میں نے چائے کا گلاس نیچے رکھا جسی کو کس کے گلے لگایا اور شویتہ سے ملنے نکل گیا کانوں میں جسی کی آواز گونج رہے تھی جا ویرے شویتہ کو میری بھاوی بنا کے آنا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن 3 دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منگلی کی صدسیا یامینی شرما کی لکھی کہانی ساغر کنارے اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا کرن شویتہ کے سامنے شادی کا پرستاؤ رکھنے میں ہچ کچا رہا ہے اور اس کے دوست جسی نے اس کو حمد دی ہے دل کی بات رکھنے کے لیے اب آگے جسی سے ہوئی بات کے بعد مجھ میں ایک نیا وشواس تھا جو ضروری تھا اس وقت کیونکہ میں شویتہ سے پشلے ایک ہفتے سے شادی کی بات کرنا چاہتا تھا سوموار کی شام سوچا پہلے ایک رومانٹک فلم دکھاؤں گا تو ماہال اپنے آپ بن جائے گا پھر دل کی بات کروں گا اس کو گہ ڈراب کرتے وقت پر ہوا یوں کہ اس فلم میں اس فرنگ نے اس فرنگن کو ایک انگوٹھی دے کے سپرائز دیا اور پھر شادی کی بات کی اس بات پہ سینما ہال میں میری بگل کی سیٹ پہ بیٹھی شویتہ آنسو باہا رہی تھی اور کہے جا رہی تھی oh how romantic مجھے لگا کہ فلم سے کچھ مدد ہوگی پڑ نہیں فلم ختم ہونا کے بعد بھی شویتہ ایک ہی راگ گا رہی تھی ہر لڑکی کا سپنا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سپیشل فیل کرائے اس کے لئے تحفے لائے پھول لائے اور وہ پروپوزل ظاہر سی بات تھی کہ میرا پروپوزل کسی ہالی ووڈ فلم کے سکرپٹ رائٹر نے تو لکھا نہیں تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ شویتہ کی چاہتیں ادھوری رہے ہیں سو میں نے پروپوز کرنے کا پلان ایک دن آگے دھکیل دیا منگلوار کی شام میں نے جویری گلی میں بتائی شویتہ کے خوبصورت ہاتھوں کے لئے ایک خوبصورت انگوٹھی خریدتے وقت احساس ہوا کہ میں ان سب چیزوں میں کتنا انپڑ تھا آج تک کبھی کسی کے لئے زیور خریدنے کا تجربہ جو نہیں ہوا تھا انگوٹھی خریدتے وقت شویتہ کا فون آگیا کاؤں کرن میرے موہ سے ہمیشہ کی طرح سچ نکل گیا جویلری شاپ میں ہاں وہاں کیا کر رہے ہو میرے جواب کے بدلے آئے سوال سے مجھ کو احساس ہوا کہ مجھ کو سپرائز دینے کا بھی تجربہ نہیں تھا شویتہ کو بتا نہیں سکتا تھا کہ جوہری کے پاس آیا کیوں اور جھوٹ کہنے کے لئے جو پریزنس آف مائنڈ چاہیے وہ اس وقت ایپسنٹ لگ رہا تھا آم میں جویلری شاپ میں مجھے کچھ سوجی نہیں رہا تھا کہ میں کہوں کیا آنٹی کا کوئی کام ہے کیا شویتہ کے ایک اور سوال میں ہی میرا جواب نکل آیا تھا میں نے سکون کی سانس چھوڑتے ہوئے سپرائز کو اور اچھے سے پلان کرنے کی تھان لی بدھوار کی شام میں خوبصورت کافی ہاؤس میں کھڑکی کے پاس والا کورنر ٹیبل بک کیا ہارٹ شیپ والے جن پہ آئی لاو یو بی مائن جیسے میسج لکھے ہوتے ہیں وہ غبارے خریدے ایک پھولوں کا گلدستہ خریدا اور جیب میں انگوٹھی لیے میں شویتہ کا انتظار کرنے لگا میں نے سارے ٹیبل کو اپنے لائے گئے پیار کے اظہار میں مدد کرنے والے ان پروپ سے سجا لیا تھا تیک یہ سمائے پہ شویتہ پہنچ گئی لیکن لاکھ لاکھ شکریہ اس انسان کا جس نے کانچ کے دروازے لگانے کا عوشکار کیا مجھے دور سے ہی شویتہ کے کافی شاپ میں پہنچنے کے پہلے ہی نظر آ گیا کہ شویتہ اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کی آفیس کی نئی بوس عرونا اس کی ساتھ آ رہی ہے میں جھٹ سے ہارٹ شیپ گوباروں سے ڈھکے میری ہی سجائی ٹیبل سے اٹھ کے بگل کی خالی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گیا مانو جیسے اس گوباروں والی ٹیبل کو میں نے دیکھا تک نہیں ہو میری نئی خالی ایک دم نارمل سی ٹیبل پہ پہنچتے ہی شویتہ نے کہا اوہ کرن وہ دیکھو کتنے پیار سے کسی نے اس ٹیبل کو سجایا ہے لگتا ہے ضرور کسی کو سپرائز ملنے والا ہے ہو لکی ہے اس بات پہ عرونا کہہ پڑی I really want to see کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی ایسی رومانٹک چیزیں کرتا ہے میں نے آنکھوں سے ویٹر کو اشارہ کر دیا تھا کہ اب اس ٹیبل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوئی کیونکہ دو بار وہ میری طرف بڑھا تھا یہ کہہ کے کہ سر وہ بلونس جو ہیں اس کے بات کو کاٹتے ہوئے مجھ کو بھی کہنا پڑا تھا کہ آم بھائی بتاؤ تو کون لائے وہ بلونس بڑھا رومانٹک ہے رہی ٹیبل وہ شام عرونا اور شویتہ بڑے مایوس ہو کے کافی ہاؤس سے باہر نکلے تھے سی کرن تین گھنٹہ انتظار کیا لیکن کوئی نہیں آیا اس ٹیبل پر اور تم کتنے اچھے ہو کہ تم نے اوف تک نہیں کیا You are the best شویتہ نے مجھ کو گلے لگا کے گوڈ نائٹ کیا تھا کہتے ہیں کہ کوئی اگر پیار سے گلے لگایا ہے تو سالوں کی تھکان چھوم انتر ہو جاتی ہے پر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ اس شام کی تھکان اگلے دن تک تھی اس رات شویتہ کو گھر ڈراب کرنے کے بعد مجھ کو کافی شاپ جا کے بلونس پہ نکالنے پڑے شکر ہے جسی نے میری کافی مدد کی اور کوئی نہیں آرہا تو نہ فرائیڈے نائٹ شویتہ بابی کو ڈینر پہ لے جا دیکھنا سب صحیح ہوگا بہت صحیح بھائی مجھے اس بار کوئی گربر نہیں کرنی تھی آج شکروار ہے اور میں نے سب پلان کر لیا ہے لیکن بدلے میں صرف ایک سوال ہوگا شویتہ will you marry me شادی کروگی مجھ سے 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس with نیل ایش مسرا سیزن 3 دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سدسیا یامینی شرما کی لکھی کہانی ساغر کنارے اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا کرن شویتہ سے بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جب بھی یہ بتانا چاہتا ہے کچھ نہ کچھ گربر ہو جاتی ہے اب اس نے ایک تھوس پلان بنا لیا ہے اور وہ شکروار کے دن شادی کا پرستاؤ رکھنے والا ہے اب آگے یہ ہمارے شہر کا سب سے بہترین اور مہنگا ہوتیل تھا 5 سٹار اور اکلوتا ایسا ہوتیل جہاں کھلے آسمان کے نیچے خوبصورت ٹیبلز پہ کینڈل لائٹ ڈینر کرتے وقت لہروں کا سنگیت سنائے پڑتا ہے سمندر کنارے نجانے کتنی ہی شامے میں نے اور شویتہ نے گزاری تھی اس کو خاص لگاؤ تھا سمندر کی لہروں سے میں نے اس جگہ کے بارے میں پہلے کیوں نہیں سوچا یہی سوال ذہن میں آ رہا تھا جب میں ٹیبل پہ جلتی مومبتی کی لوگ کو ٹم ٹم آتے دیکھ رہا تھا میں نے پہلے ایک نظر گھڑی کی اور کی پھر دروازے کو دیکھا اور تیہ سمیہ پہ شویتہ آ چکی تھی سفید کرتے میں ہر روز سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اس نے اپنے لمبے بالوں کو کندے کے ایک طرف کیا ہوا تھا اور دوسری اور اس کی پتلی گردن میں مانو کسی نے تاروں کو ریشم کے ایک دھاگے میں پھروکے پہنا دیا تھا اس کی کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں مجھ ہی کو دیکھ رہی تھی ایسے کیا دیکھ رہا ہو شویتہ کے سوالوں کی لسٹ کا پہلا سوال تم بہت اچھی لگ رہی ہو میں نے مسکراتے ہوئے سچ کہہ دیا اور اس نے بیٹھنے کے لئے ایک کرسی میرے پاس کھینچ لی میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک اور سوال کرے گی پر وہ بس مجھ کو دیکھے جا رہی تھی اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکان تھی کیا سوچ رہی ہو میں جاننا چاہتا تھا کہ ان خوبصورت آنکھوں کے پیچھے کیا چھپا ہے تمہارے بارے میں شویتہ یہ کہہ کے رک گئی لیکن شاید اب تک وہ میری آنکھیں پڑھنا جان چکی تھی بولی یہی کہ کیسے تم میری ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتے ہو تمہارے کامپلیمنٹس یہ ڈینر تمہارا ٹائنگ یہ جگہ یہ کینڈل لائٹ it's very beautiful thank you شویتہ کا یہ کہنا میرے لئے بہت بڑی بات تھی ایک پل میں ہر چیز میرے آنکھوں کے سامنے دوڑ گئی وہ اور میں ایک ساتھ سچ مچ بہت خوش رہ سکتے ہیں ارے اب سوچتے رہو گے یا کچھ آرڈو بھی کرنا ہے تم نہ سوچ چوچ میں بہت ٹائنگ ویس کر دیتے ہو شویتہ کی میرے بارے میں یہ ٹپ پڑی سنکے میرے رومانٹک خیال نے ایک 360 ڈگری کا گول چکر لگا دیا میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میرا فون بجا ہلو بھائی کہہ دیا کی نہیں جسی اتنی زور سے بات کر رہا تھا کہ میرے فون کے سپیکروں سے آواز دوسری ٹیبل تک جا رہی تھی ارے جسی ہاں بھائی سب ٹھیک ہے میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا ارے ٹھیک نہیں کرنپاجی سب بہت ٹھیک چاہیے جسی کے آواز اب دوسرے ٹیبل کے بھی پڑوس کے ٹیبل تک جا رہی تھی ہاں ہاں میں پھر کال کرتا ہوں کہہ کے میں نے جلدبازی میں فون کار دیا کیونکہ دور سے ہی ویٹر ہمارے ٹیبل کی اور ہی آتے نصر آ گیا اس کے ہاتھوں میں ٹھیک ویسی ہی پیسٹری تھی جیسے کہ اس انگریزی فلم میں ہیرو ہیروین کو کھلاتا ہے ارے مہین کور سے پہلے ڈیزرٹ شویتہ تھوڑا چونک گئی ویٹر کو شاید مجھ سے بھی زیادہ جلدی تھی جو وہ پہلے ہی کچھ میٹھا ہو جائے سر کہنے لگا تھا خیر پیسٹری دیکھ کے شویتہ نے یہ بھی کہا کی واؤ مجھے چاکلیٹ کھانے کی کریونگ ہو رہی تھی یم شویتہ کے ٹھیک پیچھے ہوتیل کا مینجر اور ویٹر کھڑے ہو کے مجھ کو دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے کی سمائل اتنی بڑی تھی کہ میں جیسے شویتہ کو نہیں انہی کو شادی کے لیے پوچھنے والا تھا شویتہ اب چمچ اٹھا کے پیسٹری نوش فرمانے والی تھی شویتہ کی نظر پیسٹری پہ تھی ہوتیل سٹاف کی نظر مجھ پہ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہو سکتا ہے مجھے شاروخان جیسا محسوس کرنا چاہیے تھا لیکن میرے اندر بھگوان شنکر کا تانڈاو اور شمی کپور کے چا 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 کا ملاب ہو رہا تھا میری ہتھیلی اور ماتھے پہ پسینہ جمنے لگا تھا شویتہ نے ابھی پیسٹری چکھی بھی نہیں تھی کیونکہ چمچ پہ چوکلٹ آئسنگ کی جگہ ہیرے کی انگوٹھی چمچم آ رہی تھی اس نے جی بھر کے انگوٹھی کی اور دیکھا اور پھر نجانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے تھے تب جب اس نے میری اور دیکھا اسے دیکھ کے اردگرد کی باقی ساری آوازیں مانو ایک دم بند ہو گئی ہوں صرف خاموشی تھی اس کے اور میرے درمیان 92.7 بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس وید نیل ایش مصرا سیزن 3 دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سدسیا یامینی شرما کی لکھی کہانی ساغر کنارے اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا کرن نے اپنے دوست جسی کی سلاحہ لے کے شویتہ کے سامنے شادی کا پرستاؤ ایک رومانٹک کینڈلائٹ ڈینر پہ آ کے کر دیا ہے شویتہ کا جواب جاننے کے لئے وہ بیتاب ہے اب آگے شویتہ کچھ کہنا ہی پا رہے تھی اپنی چمچ میں چمک رہی ہیرے کی انگوٹھی کو بس دا کے جا رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس ہالی ووڈ فلم میں تو انگوٹھی دیکھتے ہیروین زور سے ییس ییس کہہ کے ہیرو کو گلے لگا لیتی ہے ہوتیل کا مینجر اور ویٹر اب بھی مجھ کو دیکھ رہے تھے جب میری نظر ان پر پڑھی تو مینجر نے آنکھیں مچکا کے مجھے کچھ کہنے کا اشارہ کیا میں نے گلہ صاف کر کے شویتہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا شویتہ کولی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کیا تم مجھ سے شادی کروگی یہ میری زندگی کا سب سے لمبا اور سب سے مشکل سینٹنس تھا شویتہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے میں نے چمت سے انگوٹھی لی اور شویتہ کے ہاتھوں میں پہنانے لگا اب ہم دونوں کے ہاتھوں میں چاکٹیٹ کریم لگ گئی تھی لیکن صرف شویتہ کا ہاتھ چمک رہا تھا کیونکہ اس ہیرے کی انگوٹھی کو اپنی صحیح جگہ مل گئی تھی میں نے شویتہ کے آنسو پوچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا آنسو تو پوچھے پر چاکٹیٹ کریم اب اس کے چہرے پہ بھی لگ گئی تھی مجھے اپنے بے ڈھنگی انداز پہ شرم آئی اور شویتہ کو ہنسی اس کی ہنسی نے ماہول ہی بدل دیا یہ وہی ہنسی تھی جس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا میں نے اپنا سوال دھورایا بتاؤ نا کیا تم یوں ہی زندگی بھر میری بے ڈھنگی حرکتوں پہ مسکراؤگی میرا ساتھ نبھاؤگی ایک بے لگام خوشی کی لہر ہم دونوں کے بیچ میں محسوس کر رہا تھا شویتہ نے میرا ہاتھ اور بھی زیادہ کسکے پکڑا اور کہا ہاں اتنی دیر کیوں لگا دی پوچھنے میں مجھے کب سے انتظار تھا ارے جو پشلی بار پوچھا تھا دو ہفتے بات نہیں کی تھی تم نے مجھ سے میں نے اپنا ڈر ظاہر کیا شویتہ نے شرما کے کہا تب میں ڈر گئی تھی سوری میں نے اس کو ستانے کے لئے کہا اب تو نہیں ڈر ہوگی اس نے نام گردن ہلائی اور میرا ہاتھ اور زور سے تھام لیا وہ لمحہ کسی بھی فلم کے رومانٹک سین سے کئی گناہ بہتر تھا کیونکہ یہ سچ تھا شویتہ اب میری تھی میں اس خیال کو اپنے آپ میں سما ہی رہا تھا کہ میرا فون بجھا کرن بھائی کہہ دیا کی نہیں جسی جاننے کے لئے بیتاپ تھا کہہ دیا جسی پا جی ہاں ہو گئی ہے ہاں میں نے شویتہ کیور دیکھتے ہوئے جسی جو سننا چاہتا تھا کہہ دیا میں صدقے جوان کہا تھا میں نے بہت سی بھائی بہت سی شادی کی تیاری کرنی ہے اب تو دوستوں سے خوشی باتنے سے خوشی دکھنی ہو جاتی ہے اب یہی بات مجھ کو شویتہ اور میرے پریوار والوں سے کرنی تھی پتہ نہیں وہ وقت کیسا ہوگا پر جب تک شویتہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے مسکرار ہی تھی مجھ کو یقین تھا جو بھی ہونے والا ہے بہت خوبصورت ہونے والا ہے میں نے بھی اپنے آپ سے ایک ہی بات دہر آئی بہت صحیح بھائی بہت صحیح بانڈلی کی سدسیا یامنی شرما کی لکھی کہانی ساغر کنارے اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا شویتہ نے کرن کو شادی کے لیے ہاں کہہ دیا ہے اب باری ہے دونوں کے پریواروں کو ایک ساتھ لانے کی اور شادی کی تیاریوں کی اب آگے جیسا میں نے سوچا تھا شویتہ کے اور میرے پریوار والے ہم دونوں کے رشتے سے بہت خوش تھے پنڈی جی کو بلا کے شادی کی تاریخ نکال دی گئی پہلی جون کو میرے یار کی شادی ہے گاہ گاہ کے جسی سارے پریوار والوں کو لڈو کھلا رہا تھا ماحول میں خوشی کا خمار تھا اس دن کا انتظار مجھ کو پچھلے پانچ سالوں سے تھا اور اس دن کے لیے میں نے تھوڑی بہت بچت بھی کر رکھی تھی میں نے اپنے اور شویتہ کے ماں پاپا سے کہا آپ لوگوں کو شادی کے خرچے کی کوچنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف شادی کو یادگار بنانے کے لیے خوشی خوشی تیاریاں کرنی ہے پہلے کیسے اٹھاؤگے شویتہ ہماری بیٹی ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ شویتہ کے پاپا اپنی بات پوری کرتے اس سے پہلے میں نے کہا انکل آپ صرف کنیادان کی تیاری کیجئے وہ آپ کا سب سے بڑا فرض ہے باقی میں دیکھ لوں گا اس بات پہ انہوں نے مجھ کو گلے لگا کے کہا اب تم مجھ کو انکل نہیں پاپا کہو گے جیسے شویتہ کہتی ہے اس بات پہ کمرے میں بیٹھے سارے لوگوں کے چہرے کھل پڑے تھے میرے پاپا نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا گھر کے بڑوں کی باتیں سن کے جتنی خوشی ہو رہی تھی اندر سے اتنا ہی ڈر بھی لگ رہا تھا میں چاہتا تھا کہ شادی میں سب ایک دم شویتہ کے من کے حساب سے ہو کرن پا جی تنہیں آدھا کروک شیطر تو جیت لیا ہے اب چنتہ چھڑو میں نے بہت سے ہی وینیو دیکھا ہے تیرے بجٹ میں ایک دم سے ہی بیٹھے گا جسی ہمیشہ میری مدد کے لئے حاضر رہتا اگلے ہی دن ہم وینیو دیکھنے گئے ایک بڑا سالون تھا جہاں ایک خوبصورت سٹیج بھی بنا ہوا تھا پھیروں اور باقی رسموں کے لئے ایک طرف شیڈز تھے سب ایک تم پوفیکٹ لگ رہا تھا ہم نے ٹوکن کے پیسے دے کے وہ جگہ بک بھی کر لی اور اس جگہ کے خوبصورت کونے کی فوٹو لی تاکہ شام کو میں شویتہ کو دکھا سکوں وہ شام جب شویتہ سے مل کے میں نے وہ تصویریں دکھائیں تو مجھے لگا تھا کہ وہ میری طرح خوش ہو جائے گی اور اس کے چہرے کے تاثر ایسے بدلے جیسے ساف آسمان پہ کالے بادل چھا گئے ہوں کارن یہ جگہ پسند آئی تم کو ہاں کیوں کیا ہوا مجھے اس جگہ میں سچ مچ کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی یہاں سے سمندر نہیں نظر آتا نہیں لہروں کی آواز آتی ہے شویتہ جو کہہ رہی تھی اس کا مطلب مجھ کو نہیں سمجھا رہا تھا مطلب ارے مطلب مجھ کو ساگر کنارے شادی کرنی ہے تم سے دوچو نا کتنا روانٹک لگے گا شویتہ نے اپنی دل کی بات مجھ کو بتا ہی دی جس ہوتیل میں میں نے شویتہ کو پروپوز کیا تھا وہی ایک وینیو تھا جہاں شویتہ کی من چاہی ساگر کنارے والی شادی ممکن تھی لیکن وہ میرے بجٹ سے باہر تھا میں نے یہ بات شویتہ سے کہی تو اس نے کہا تو میرے پاپا سے پیسے مانگ لو نا میں شادی کروں گے تو ساگر کنارے ایسا میں قطع ہی نہیں کر سکتا تھا شویتہ کا دل بھی نہیں توڑ سکتا تھا کہتے ہیں نا ذرا سی نوک جھونک اور تقراروں کے بغیر کوئی بھی شادی پوری نہیں ہوتی اب تک میری شادی میں مجھ کو کوئی ارچن نہیں نظر آ رہے تھی لیکن اب شاید میری ہی نظر لگ گئی تھی 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن 3 دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی سلسیا یامنی شرما کی لکھی کہانی ساگر کنارے اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا کرن اور شویتہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور سب کچھ ایک دم ٹھیک چل رہا تھا کرن نے شادی کا سارا خرچہ اکیلے اٹھانے کی تھانی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ شویتہ کو شادی کرنی ہے تو صرف ساگر کنارے اور وہ وینیو کرن کی جیب پہ کافی بھاری پڑ رہا ہے اب آگے شویتہ بابی نے تو لاشت وار میں گوگلی مار دی آر یہ کیا بات ہوئی وہ پہلے نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کو سی ویو شادی چاہیی تھی جس سے یہ غصے میں تمتمہ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اب میں اپنا خرچہ مینج کیسے کروں شویتہ نے کہتو دیا تھا کہ میں اس کے پاپا سے پیسے مانگنوں پر میں جانتا تھا کہ اگر اس وقت میں نے شویتہ کی من کی بات خود پوری نہیں کی تو سب لوگ یہی سوچیں گی کہ میں آگے بھی اس کی کوئی چاہ پوری نہیں کر پاؤں گا اور اپنے امیر سسر جی کے سامنے مدد کہلے جاؤں گا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی طریقے کی پیسوں کی مدد میں اپنے پریوار سے نہیں لوں گا میں نے جسی کے کہنے پر ایک بار پھر شویتہ سے بات کی لیکن اس نے جواب میں آدھے من سے کہا کرن بیبی اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے ہم لون والے وینیو پر شادی کر لیں گے تم نے جب مجھ کو شادی کے لئے پوچھا تھا ساگر کنارے میں اس مومنٹ کو یاد کر کے ہی خوش رہ لوں گی شویتہ کی آواز میں مایوسی تھی میں نے اس کی اور اپنی زندگی کے لئے پشلے پانچ سالوں سے پیسے جمائے تھے اس کا ایک حصہ شادی کے لئے تھا اور دوسرا جو ہم کو گھر خریدنا تھا اس کے لئے وہ شام میں نے بہت سوچا اور جسی سے کہا یار گھر خریدنے کے لئے پیسے تو میں آنے والے سالوں میں بھی کما سکتا ہوں پر شادی تو ایک ہی بار ہوتی ہے نا اور وہ ہوگی تو ساگر کنارے میری آواز میں اچھال دیکھ کے جسی بھی اچھال پڑا بہت صحیح بھائی چلو پھر فائیو سٹارٹ سٹائل شادی ہوگی ہوگئی تری بلے بلے کل کی خوشی کے لئے میں آٹھ شویتہ کو ناخوش نہیں دیکھ سکتا تھا اور واقعی ساگر کنارے اس کا ہاتھ تھامیں ساتھ پھیرے لینے سے بہتر دوسری کوئی شروعات نہیں تھی ہماری نئی زندگی کے لئے بس اتنی سی تھی یہ کہانی موسیقی